دنیا بھر میں ریاستیں غیر معمولی خدمات پر اپنے شہریوں کو اعزازات سے نوازتی ہیں ریاستیں ان غیر ملکی شہریوں کو بھی اعزازات دیتی ہیں جنہوں نے ان کے لیے غیر معمولی خدمت سرانجام دی ہوں پوری دنیا میں ریاستوں کی جانب سے اعزازات کا ملنا بلا شبہ بائز عزت و افتخار سمجھا جاتا ہے قیامہ پاکستان کے بعد پاکستان سیول ایوارڈ کے نام سے چھ اقسام کے ایوارڈز دینے کا فیصلہ کیا گیا تھا یہ فیصلہ ملک کے وجود میں آنے کے گیارہ سال بعد انیس سو اٹھاون میں ہوا تھا انیس سو اٹھاون میں جو فیصلہ کیا گیا تھا اس کے تحت اعزاز براہ پاکستان براہ شجاعت براہ امتیاز براہ قائد یعظم براہ خدمت اور صدارتی ایوارڈ براہ حسن اکار کردگی شامل تھے ایوارڈ براہ شجاعت چاروں درجوں میں بہادری اور غیر معمولی حالات میں انسانی زندگیوں کو بچانے کے سلسلے میں انجام دینے والی خدمات کے سلسلے میں ملتے ہیں اسی طرح سندھ کے بہادر پولیس افسر امجد شیخ کو دیشتگردوں ڈاکوں کی سرکوبی کرنے سندھ کے مختلف ازلا میں آمن و امان قائم کرنے اور اپنی بہادری سے آمن اور لوگوں کو تحفظ اور جان مال کی حفاظت کرنے پر انہیں صدارتی ایوارڈ تمغائی شجاعت کے لیے نامزد کیا گیا ہے 23 مارچ کو انہیں اسلام آباد میں تمغائی شجاعت سے نواز آ جائے گا